اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو کیریئر کوسلنگ میں سب سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ والدین کی رائے مختلف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی انجینئر بنے گی لیکن سٹوڈنٹ سے یا طالب علم سے اس کی رائے نہیں جانی جاتی تو اس پہ آج بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سیول سروس کے ایک درخشندہ ستارے جناب محمد حمزہ شبکات صاحب تشریف رکھتے ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ حمزہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو اپنے کیریئر کونسلنگ کے لئے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور والدین کے لئے آپ کیا مفید مشہورے دیں گے جی حمزہ صاحب یہ بات آپ نے بڑی صحیح کی کہ پاکستان کے اندر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ کئی فیصلے ہماری بحاف پر کر دیتے ہیں اور کئی مجورٹی آف تائمز فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں بچے نے کہاں کس کول میں پڑھنا ہے بچے نے کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے بچے نے کہاں شادی کرنی ہے یہ سارے فیصلے جو ہے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں لیکن اب اس میں سائنٹیفک ریسرچ بہت زیادہ آگئی ہے اور ہمیں معاشرے میں بھی نظر آ رہا ہے بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ سائیکلوجیکل پرابلمز میں ہیں سائیکاوسس اور نیوروسس تو بس ایسے پھیل گئے کہ حرانگی کی بات ہے اور یہ بار بار یہ اکثر سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کریئر کانسلنگ نہیں ملتی وہ غلط کریئرز میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں پھز جاتے ہیں ایک بچہ بہت اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے لیکن اس بچارے کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جو ایک بندہ بہت اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس سے کہتے ہیں یار تم سی ایس ایس کر لو ایک سی ایس پی آفیسر اچھا بن سکتا ہے اس سے کہتے ہیں تم بزنس کر لو تو اب یہ کس طرح کریئر چوز کیے جائیں اور کس طرح ماں باپ کو کیا ایڈوائز دی جا سکتی ہے بچوں کو کیا ایڈوائز دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے کریئرز کیسے چوز کرے اور دنیا میں اس کے ہمارے سامنے کیا ایکزامپلز ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہمیں ماں باپ کو بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ یہ فیصلے ضرور خود کریں لیکن بچوں کو اس پر سوچنے کا موقع ضرور دیں بچوں کو فیلڈ میں جانے دیں بچوں کو ایکسپیرینسز ہونے دیں ٹھیک ہے آت کل حالات خراب ہیں بچے ہو جاتے ہیں کوئی غلط سائیڈ پر نہ چلے جائیں لیکن تھوڑا سا اگر آپ ان کو ٹرسٹ کریں ٹرسٹ کرنے کے ساتھ تربیت پر زور دیں تربیت کیسے ہوگی جب آپ اپنے خود ان کے ساتھ ٹائنگ گزاریں گے دیکھیں جب میرا بیٹا وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں جو میں بولتا ہوں وہ نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں وہ کرے گا اگر میں گھر میں موبائل بھی بیٹھوں گا تو وہ موبائل بھی بیٹھے گا اگر ہر وقت میں گھر میں کتاب لے کے بیٹھوں گا تو وہ بھی کتاب ہی لے کے بیٹھے گا بے شک میں اس کو خود اگر میں موبائل پڑھ کے اسے کہوں چلو پڑھ تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اپنے عمال سے کرنی اپنے ان کے سامنے ایسے ایک عمال کریں ان کے سامنے محنت کریں گے تو آپ کے بچے محنت کریں گے پہلے تو آپ ان کی تربیت کریں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ بچوں کو کم اور میں 18 سے 19 سال میں آپ ان کو بجائے اس کے کے سکول اور کالوجز ان کو انٹرنشپ کرائیں آپ ان کو مجبور کریں کہ وہ کام کریں سیلزمین کا کام کر لیں کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں چھوٹا موٹا بزنس کر لیں انہیں کہیں گے یار ٹھیک ہے میں تمہیں دس زار پیاد دیتا ہوں سٹاکس میں انویسٹ کر دو دس زار میں آپ کو سو سٹاکس میں مل جاتے ہیں چھوٹی کمپنی کے لیٹ دم ہیف دیکس ایکسپیرینس اسے کہیں گے یار تم فروٹ منڈی جاؤ اور تم نے یہ بتانا ہے کہ میں نے گارلک کی سیڈ لینی ہے کیسے لینی ان کو کہیں کہ اپنا ڈومیسل یار تم نے خود منانا ہے گاڑی میں ان کو ساتھ لے جائیں جب تک آپ ان کو یہ چھوٹے موٹے کاموں کی ٹریننگ نہیں کرائیں گے بچے اپنا فیصلہ خود نہیں کر پائیں گے اور پھر جب آپ ان پر اپنا نافذ کریں گے تو وہ بچارے پھر سائیکلوجیکل پرابیمز کا شکار ہوں گے اور اس فیلڈ میں بھی وہ ترقی نہیں کر پائیں گے بچوں کے لیے میری یہ ایڈوائیس ہے کہ بچے جو ہیں وہ دیکھیں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کا پیشہ ضروری نہیں کہ وہ ہی ہو اگر آپ ڈاکٹر آپ کی تعلیم حاصل کی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے طور پر بہت اچھا کام نہیں کر سکیں گے کسی اور فیلڈ میں ملک کی زیادہ اچھی خدمت کر سکتے ہیں تو آپ جائیں اس میں یہ کمپلسری نہیں ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے امیر ترین بزنسمن وہ ہیں جنہوں نے کیمیسٹری پڑھی ہوتی ہے پاکستان کے اندر بہترین سیبل سرونٹس ہوا ہیں جنہوں نے ایم اے انگلیش کی ہوئی تھی اور اس طرح کی بہت سی ایسی ایکزامپلز ہیں تو آپ اپنی تعلیم کی اوپر محنت ضرور کریں دیکھیں مجھے جو یوتھ میں نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں سم ہاؤ ان کو میڈیا کے اوپر نظر آ گیا ہے کہ یار فلان نے شارٹ کٹ مارا فلان نے ٹک ٹاک کی سو ویڈیوز بنائی فلان نے پچیس لاکھ رویہ کما لیا فلان نے چھوٹا سا ریسٹرانٹ کھولا اور وہ ارپتی ہوگا نہیں ایسے نہیں ہوتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کامیابی کا راستہ ناکامی سے گزر کے جانا پڑتا ہے اگر آپ ناکامی نہیں دیکھیں گے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے بہت ہی کم کوئی ایک آدھ ایکسپشن ہوگی آپ اس ایکسپشنز میں نہیں ہوں گے آپ مجورٹی رول پہ چلیں گے آپ ایکسپیرمنٹس کریں آپ جائیں فیلڈ کے اندر جائیں سب سے بیسٹ کام یہ ہے کہ آپ ٹریڈ کریں تجارت کا کام بہترین کام ہے بزنس کا کام بہترین کام ہے اور اپنے ذہن میں یہ لے کے آئیں کہ ہم نے سیٹھ کی نوکریہ نہیں کرنی ہم نے سرکار کی غلامیہ نہیں کرنی ہم نے نوکریہ نہیں کرنی اب میں اسلام آباد میں ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیلم گجرات چکوال پنڈی اٹک ہر بندہ کہتا ہے ہمیں سرکاری نوکریہ مل جائے اور لوگ نائب کاسد بن جاتے ہیں ایسے بھی واقعات ہیں کہ کچھ لوگوں نے لاکھوں روپیہ رشوت دی اور رشوت دے کے وہ نائب کاسد بھرتی ہوئے بھئی اسے ایک لاکھ دو لاکھ سے تم اگر کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کر دیتے تو آج تم کروڑ پتی ہوتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ایک سیور فوڈ والا ہے اس نے ایک کوکہ سے کام سٹارٹ کی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی میں ایک ینگ لڑکے کو جانتا ہوں پچھلے دنوں میں ان کے فنکشن پہ بھی گیا تھا وہ بھاولپور سے لڑکا آیا اس نے کام سیٹ سے ڈگری کی اس نے کہا میں نے نوکری نہیں کرنی میں نے اپنا بزنس کرنی ہے اس نے پراپٹی کا کام کیا اور اس نے لڑکے بھی اپنے دوستوں کو ہائر کیا مل کے ہائر کیا یقین معنی ہے اس نے تیس چالیس لاکھ رپیہ مطلب چار پانچ سالوں میں کمایا اور اب وہ دو سے تین عرب رپیہ کما چکا ہوا ہے آپ امیجن کریں ینگ لڑکا ہے میرے سے بھی پندرہ سال چھوٹا ہے اور نام کما رہا ہے اور ایسے آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو رہے ہیں پر اس کے لیے محنت ضروری ہے لگن ضروری ہے تین چیزیں اگر آپ کر لیں کہ جو بھی کام کریں اس میں پہلے سوچیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں نیت اپنی ٹھیک کریں نیت اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کہیں گے میں نے پیسہ کمارا ہے پھر نہیں آپ کو پیسہ ملے گا نیت یہ رکھیں کہ یہ میرا پیشن ہے یہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے عوام کی بہتری اس لیے اللہ اس سے راضی ہوگا فلاں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے اس کے بعد محنت کریں اور محنت اس طرح کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ احساس کریں کہ آپ کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بولے کہ یار آج میں نے بہت محنت کی ہے پھر آپ ڈوب جائیں اس کام میں اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی جو آپ کو پتا ہے میں تو کوئی شاعر نہیں ہوں مجھے اتنا نہیں پتا لیکن یہ چیز ہٹ کرتی ہے کہ جب تک آپ اس میں ڈوبیں گے نہیں یہ کہ آپ ستھے ہی لیول پہ کام کریں ستھے ہی سی سوچ رکھیں ستھے ہی سی پڑھائی کریں آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ صرف ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے لیکچر تیار کریں یہ کیا طریقہ کار ہے اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں سات کے سات دن آٹھ ہٹ گھنٹے لگائے کہ ایسے ریسرچ کر کے لائبریڈیز میں جا کے لیکچر تیار کریں کہ جب آپ دیں تو پچے بیٹھے ہوئے کہیں کہ یار واقعی آپ انجنیر ہیں آپ اتنی پڑھائی کر کے جائیں کہ آپ اپنی فرم میں جائیں تو آپ کا جب باس ہے وہ آپ کا انٹریو لے اور آپ اس سے سو چیزیں زیادہ بتائیں آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو اتنی جان مار دیں اپنی اتنی جان مار دیں کہ پھر جو آپ کا کوچ ہے وہ کہے کہ یار اس سے زیادہ کمین ہے یہ مینہ تو اور لگن جب تک آپ نہیں لے کے ہیں کہ پھر آپ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہوگا ویسے والدو میں خود اس پر وہ نہیں کرتا میرے خیال سے اگر چار پانچ چیزیں آپ صحیح کر لیں تو آپ کی صحت کافی بہتر ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ ڈیلی آپ کو کم از کم آپ تو گھڑیاں بھی آگئی ہیں فٹ بٹ کی ہیں بڑی سستی مل جاتی ہیں آپ اپنے کوشش کریں کہ دس ہزار سٹیپس ضرور پورے ہو چاہے آپ خواتین ہیں مردیں اپنے دس ہزار سٹیپس ضرور کریں دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے بہت زیادہ چیز سیکھی ہے کہ سٹار ویشن سے آپ کا وزن بڑھتا ہے یہ جو لوگ ہیں کہ میں بھوکا رہوں گا بھوکا رہوں گا وہ پھر جب کھاتے ہیں تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں وہ کام نہیں کرنا تو آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں اور زیادہ ٹائم پہ کھائیں ناشتہ کریں تھوڑا سا کر لیں پھر دس گیارہ بجے تھوڑا سا کر لیں پھر بارہ بجے تھوڑا سا کر لیں اس طرح آپ کا میٹیبلزم چلتا رہے گا بجائے اس کے کہ آپ بہت لمبے عرصے تک اپنے آپ کو بھوکا رکھیں دوسرا یہ ہے کہ بریدنگ ایکسرسائزز بہت زیادہ ضروری ہیں بریدنگ ایکسرسائزز سے آپ کی صحت بھی امپروو ہوتی ہے انرجی بھی امپروو ہوتی ہے موڈ بھی امپروو ہوتا ہے تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ذہن میں آئے تو آپ بریدنگ کریں چھ سات سیکنڈ کے لیے اندر لے کے جائیں کچھ اپنے رکھیں اپنے لنگز کے در رکھیں ہوا اور پھر آپ ساری موں کے ذریعے نکالیں ناک کے ذریعے لیں اور مو کے ذریعے نکالیں بریدنگ ایکسرسائز کریں یہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ مل جائیں گی دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا کریں اور ایکٹیو کا مدب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ذرا جذبے سے کریں یہ سست نہیں ہونا چاہیے اگلی چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ سٹریچنگ کریں یہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں آپ کو بے شک آپ واک بھی کر رہے ہیں یا آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر یوگا کی ایکسرسائزز لگا لیں یا سٹریچنگ ضرور کریں میں خیال ہے نماز پڑھنا ہی بہترین ایک فارم ہے وہ تو خیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں آپ لیکن آپ اس سے فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ کی سٹریچنگ ہو جاتی ہے تو آپ سٹریچنگ ضرور کریں بے شک جتنے بھی موٹے ہیں اگر آپ سٹریچنگ کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سٹرنٹھ میں اور آپ کی وزن میں ضرور آپ کو فائدہ ملے گا سر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے قیمتی جو وقت سیامی یہ لمحات سنپے اور یقیناً آپ کی گفتگو سے ہماری نوجوان نسل نے کافی سیکھا ہوگا